ہیلو دوستوں نوان سنما میں آپ کا فرصہ سواگت ہے آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے دیش کے پڑے لکھے بے وکوف کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پورا امریکہ ایک گوری کے پیشے گھوم لیتا ہے بینہ دیری کے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے چھوٹے سے دیش اجبیکستان سے جہاں ہم پڑے لکھے بندے بورارڈ کو دیکھتے ہیں جو کی پہلے اپنے گاؤں کو دکھاتا ہے جہاں چھوٹے بچے ہتھیاروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ایک نیبر کو دکھاتا ہے جو اسے ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے پھر اپنی بہن کو دکھاتا ہے جو اس کے گاؤں کی نمبر ایک دھندے والی لڑکی ہے پھر وہ اپنی ماں کو دکھاتا ہے جو کی وہاں کی سب سے اولڈ لیڈی ہے جس کی ایج پنتالی سال ہے پھر بورٹ اپنی گسیل بیوی کو دکھاتا ہے جو کی اسے بہت بورنگ لگتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے پنگ پونگ کھیلنا پسند ہے ناچنا پسند ہے کھولے میں نہانا پسند ہے اور لڑکیوں کی ٹوائلٹ کرتے فوٹو کھیچنا پسند ہے بورٹ پھر بتاتا ہے کہ اجبیکستان نے امریکی کلچر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کا اور اس کے مینجر کا امریکہ کا ٹورس ویزا لگوایا ہے تاں کہ وہ امریکہ جا کے وہاں کا کلچر اچھے سے سمجھ کے یہاں سبی کو سکھا سکے پھر بورٹ اپنا سمان پیک کرتا ہے سبھی لوگ اسے گالیاں دیتے ہوئے اچھے سے ودا کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ بورٹ اجبیکستان سے امریکہ کے نیو یارک شہر میں لینڈ کر جاتا ہے جہاں وہ ایک لوکل ٹرین میں ٹریول کرتا ہے اور وہاں جان پہچان بڑھانے کے لیے لوگوں کے چیکس پر کس کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کے سبھی اسے گالیاں دیتے ہیں بورٹ سمجھ جاتا ہے کہ وہ پٹنے والا ہے تو وہ اپنا بوریب اس طرح اٹھا کے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی بورٹ کا بیگ کھل جاتا ہے جس میں سے ایک مرگی نکل کے باہر آتی ہے پھر وہ پوری ٹرین میں مرگی کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے ٹرین میں بے وکوفیاں کرنے کے بعد بورٹ ہوتل میں پہنچتا ہے جہاں مینجر اسے ایک دن کا رینٹ ایک سو سولہ ڈولر بتاتا ہے بورٹ بارگینی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں لیکن مینجر مانتا نہیں پھر پیسے دینے کے بعد مینجر بورٹ کو اس کا کمرہ دکھانے کے لیے لفٹ سے لے کے جاتا ہے لیکن جب بورٹ لفٹ میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کا رہنے والا کمرہ ہے بورٹ بیک سے کپڑے نکالنے لگ جاتا ہے لیکن مینجر اسے سمجھاتا ہے کہ یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے بورٹ کہتا ہے میں اس سے چھوٹے کمرے میں نہیں رہنے والا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پڑے لکھے بوریٹ کو لفٹ کی کوئی نولج نہیں ہے پھر مینجر بوریٹ کو اس کا اصلی روم دکھاتا ہے اتنے بڑے روم کو دیکھ کے بوریٹ پاگل ہو جاتا ہے جوش میں آکے اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جس میں وہ مود ہو رہا ہے وہ ٹوائلٹ ہے بوریٹ نے انگریجی سیٹ کبھی دیکھی نہیں تھی وہ ہمیشہ کھلے میں کرنے والا بندہ ہوتا ہے آگلے دن بوریٹ شہر میں کھلے میں ہگتا ہے جو کی وہاں سے گزر رہے لوگوں کو بہت ڈسگسٹنگ لگتا ہے بوریٹ نے آج ایک گورنمنٹ اوفیشل کی انٹرویو لینی ہوتی ہے جب وہ اس سے سوال جواب کرتا ہے تو بوریٹ اپنی پھر سے بے وکوفیوں پر آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ہوتل روم میں ٹی وی لگاتا ہے جہاں ایک مووی بے واد چل رہی ہوتی ہے بوریٹ اس میں سی جے نام کی ہیروین کو دیکھتا ہے بوریٹ من ہی من سوچتا ہے کہ اس کے اجبیکستان میں سی جے جیسی لڑکی نہیں ہوگی وہ دیکھتا ہے کہ سی جے کے بال سنہری ہیں اور پچھوارا کسی چھوٹے بچے کی طرح ہیں اسے دیکھ کے بوریٹ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اگلے دن بوریٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اجبیکستان میں لڑکیاں صرف دو جگہ ہی کٹھی ہو سکتی ہیں ایک مردہ گھر میں اور دوسرا کوٹھے پہ اس کے علاوہ وہاں لڑکیوں کا کٹھا ہونا گیر قانونی ہے لیکن یہاں امریکہ میں عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں جنہیں فیمنیسٹ کہا جاتا ہے بوریٹ پھر ایک خال میں جاتا ہے جہاں عورتوں نے فیمنیسٹ میٹنگ رکھی ہوتی ہے بوریٹ ان سے پوچھتا ہے کہ فیمنیسٹ کیا ہوتا ہے ایک لیڈی بتاتی ہے کہ فیمنیسٹ کہتی ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں یہ سنتے ہی بوریٹ کی حسی شوٹ جاتی ہے یہ دیکھ کے ایک لیڈی اوفینڈ ہو جاتی ہے پھر بوریٹ ان سے پوچھتا ہے کیا لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے سب یہ عورتیں ہاں کرتی ہیں لیکن بورٹ کہتا ہے کہ ہمارے سائنٹس نے بتایا ہے کہ لڑکیوں کا دماغ مردوں کے مقابلے بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک عورت کہتی ہے کہ یہ بکواس ہے میں تمہیں سمجھاتی ہوں اتنا کہہ کے وہ عورت بولنا شروع کرتی ہے لیکن بورٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی بوڑی ان بوڑیوں کے بیچ ہے لیکن اس کا مند سیجے کو یاد کرے جا رہا ہے بورٹ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ اس نے بی وچ مووی دیکھی تھی اس میں سیجے نام کی عورت تھی وہ کہاں رہتی ہے ایک عورت بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام پیمیلا ہے اور وہ کیلیفورنیا میں رہتی ہے اتنا سنتے ہی بورٹ واپس ہوتل میں آتا ہے اور اپنا سامان پیک کر کے اپنے منیجر کو کہتا ہے کہ ہمیں امریکی کلچر سمجھنے کے لیے کیلیفورنیا جانا ہوگا منیجر غصہ کرتا ہے کہیں ان کا جہاز نائن الیون کے دھماکوں کی طرح کوئی ہائی جیک نہ کر لے جس پہ پھر بورٹ ایک کار شوپ میں جاتا ہے اور وہاں سیلزمین کو کہتا ہے کہ مجھے ایسی کار دکھاؤ جس سے سندر پسی چپک جائے سیلزمین کہتا ہے کہ کوئی چپکتی نہیں ہے لیکن جو مہنگی کار ہوتی ہے ان پہ لڑکیں زیادہ فیدہ ہوتی ہیں پھر سیلزمین بورٹ کو ہمر دکھاتا ہے بورٹ پوچھتا ہے کہ اگر اس گاڑی سے کسی کو مارنا ہو تو کتنی سپیڈ پہ چلانا ہوگا سیلزمین کہتا ہے چالیس کلومیٹر پر آور سے کام بن جائے گا اس کے بعد بورٹ سیلزمین کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی شادی سے پہلے کڑک پتلی ٹائٹ سرنگ والی تھی لیکن تین سال بعد جب وہ پندرہ کی ہوئی اس کی آواز آدمیوں جیسی ہو گئی تھی کہیں یہ گاڑی بھی تو ایسی نہیں نکلے گی سیلزمین کہتا ہے کہ ہم آپ کو وارنٹی دیں گے پھر بورٹ گاڑی کا ریٹ پوچھتا ہے جو کہ پنتالیس ہزار ڈولر ہوتا ہے یہ سن کے بورٹ کہتا ہے نہیں نہیں اتنی مہنگی نہیں کوئی چھے سو ساڑے چھے سو ڈولر کے بیچ والی گاڑی دکھاؤ پھر سیلزمین بورٹ کو ایک چھوٹی سی ڈبا ٹائپ وین بیچ دیتا ہے جس میں بیٹھ کے بورٹ مینجر کے ساتھ کیلیفورنیا چل پڑتا ہے راستہ میں انٹریو لینے کے لیے بورٹ پھر سے رکھتا ہے جہاں وہ ایک گورنمنٹ افیشل کو پنیر کھلاتا ہے وہ بتاتا ہے یہ اس کی بیوی کے سنتروں سے نکلے دودھ سے بنا پنیر ہے یہ سن کے ادھیکاری کے گلے میں پنیر اٹک جاتا ہے انٹریو کے بعد راستے میں بورٹ ایک کاؤ بوائز کی ہونے والی پریڈ کو ملتا ہے اور وہاں مائک کے ذریعے سبی کو پہلے تینکیو کہتا ہے کہ اسے اتنے ایڈوانس دیش آنے کی پرمیشن دی گئی پھر وہ اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اور دیشوں کی گانا گا کے بیزتی کر دیتا ہے جس کے کارن پریڈ والے اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں پھر بورٹ کیلیفورنیا دوبارہ اپنی پامیلہ سے ملنے نکل پڑتا ہے راستے میں وہ وہاں کے لوکل چھپری لڑکوں کو ملتا ہے جو اسے گالی گلوچ کرنی سکھاتے ہیں پھر بورٹ ان کے جیسے فیشن کر کے ایک ہوتل میں روم لینے جاتا ہے لیکن ہوتل والے بورٹ کے اس پہراوے کو دیکھتے ہوئے اسے ہوتل سے باہر نکال دیتے ہیں پھر بورٹ اچھے سے کپڑے پہن کے ہوتل میں جاتا ہے جہاں اسے کمرہ مل جاتا ہے لیکن جب وہ انہا کے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا منجر پامیلہ کی میکزین میں فوٹو دیکھ کے اپنے ہتھیار میں سے گولیاں فائر کر رہا ہے یہ دیکھ کے بورٹ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ منجر کے ساتھ لڑ پڑتا ہے گصے گصے میں بورٹ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا پامیلہ کے کار نہیں جا رہا ہے یہ سن کے بورٹ کا منجر اسے پاگل کہتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے جہاں بورٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا منجر سارے پیسے پاسپورٹ کھانے کا سمان لے کے بھاگ چکا ہے پیچھے بس اس کا بیگ اور مرگی چھوڑ کے گیا ہے پھر بورٹ اکیلے وین میں بیٹھ کے کیلیفورنیا کی طرف چل پڑتا ہے لیکن راستے میں وین کبھی پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بورٹ کو وین چھوڑنی پڑتی ہے پھر وہ پیدل ہی چلنے لگ جاتا ہے تھوڑا چلنے کے بعد راستے میں بورٹ کو لفٹ مل جاتی ہے وہ لوگ بھی بورٹ کی طرح امریکہ گھوم رہے ہوتے ہیں بورٹ ان کے ساتھ پارٹی کرتا ہے شراب پیتا ہے پھر انہیں پامیلہ کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی سیل توڑنے کیلیفورنیا جا رہا ہے لیکن ان لڑکوں میں سے ایک کہتا ہے کہ پامیلہ کی سیل پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے جس کی وہ لیکڈ ویڈیو بورٹ کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کے بورٹ بہت دکھی ہو جاتا ہے اب اس کا کیلیفورنیا جانے کا بلکل بھی من نہیں ہوتا بورٹ انہیں علویدہ کہتے ہوئے راستے میں ہی ایک جگہ رک جاتا ہے اس کے بعد رات بورٹ ایک جگہ آگ جلاتا ہے اور پامیلہ کی میکزین اس آگ میں بھسم کر دیتا ہے دھکی ہوا بورٹ اپنی مرگی کو بھی آزاد کر دیتا ہے صبح ہوتی ہے بورٹ دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے رات آگ جلائی تھی وہ ایک ہال تھا وہاں بورٹ دیکھتا ہے کہ کچھ اندھ بھگت کسی دھرم کو پرموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں بورٹ بھی ان کا حصہ بن جاتا ہے تھوڑے ٹائم میں وہ بورٹ کا برین واش کر دیتے ہیں جس سے بورٹ میں دوبارہ ہمت آ جاتی ہے پامیلہ کو اپنے پیار کا احضار کرنے گی لیکن اس بار بورٹ سوچتا ہے کہ پامیلہ کو وہ شادی کر کے ہی لے کے جائے گا پھر بورٹ اندھ بھگتوں کے ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کے کیلیفورنیا پہن جاتا ہے اس کے بعد بورٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آج یہاں آیا ہے جہاں پامیلہ اپنے فین سے ملنے والی ہے وہ بتاتا ہے آج وہ پامیلہ کو اجھ بیکستان کی بہو بنا کے ہی چھوڑے گا پامیلہ کے لیے بورٹ ایک ڈریس بنا کے بھی لیا ہوتا ہے پھر بورٹ اور فینس کی طرح لائن میں لگ جاتا ہے جہاں وہ پامیلہ کو دیکھ کے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے پھر اس کی باری آتی ہے آٹوگراف لینے کی تب بورٹ پامیلہ کو ڈریس گفٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے پامیلہ کے نا کہنے پر بورٹ ڈریس کو کھولتا ہے بورٹ کو پامیلہ کے بوڈی گارڈ پکڑ لیتے ہیں بورٹ پامیلہ کو انچی کہتا ہے کہ وہ اس سے اب بالکل بھی پیار نہیں کرتا پھر سین شفٹ ہوتا ہے بورٹ واپس اپنے دیش بیکستان آ چکا ہوتا ہے وہاں وہ اپنے ساتھ ایک کوٹھے والی عورت کو لے آتا ہے جسے وہ اپنی دوسری بیوی بتاتا ہے اسی کے ساتھ بورٹ ہم سبی سے ودائی لیتا ہے اور مووی اس مابت ہو جاتی ہے مووی ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کریے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا